بولیوڈ سپرسٹار سلمان خان کو گینگسٹر لارنس بشنوی سے لگتار دھمکی مل رہی ہے حال ہی میں سلمان کے دوست اور ان سی پی نیتا بابا صدیقی کی ممبئی میں حدیع کر دی گئی اس میں بھی لارنس بشنوی گینگ کا ہاتھ بتایا گیا ہے ایسے میں اب سلمان خان کے سیکیورٹی میں بدلاؤ کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ ان کے گھر کے سیکیورٹی میں بھی بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں ممبئی پولیس سلمان خان کو تگڑا سیکیورٹی کور دے رہی ہے ممبئی پولیس نے سلمان خان کی گھر گیلیکسی آپارٹمنٹ کے بہار ایسا سرکشہ کوج تیار کیا ہے جسے لارنس بشنوی کے گرگے بھید نہیں پائیں ممبئی پولیس سلمان خان کی حفاظت کے لیے دو طرح سے کام کر رہی ہے ایک تو ممبئی پولیس وائی پلس کٹیگری کی سیکیورٹی کے تحب سلمان کی ایسی رکشہ کر رہی ہے کہ کوئی سندگت ان کے آسپاس بھی نہیں بھٹک سکتا دوسرا ممبئی پولیس سلمان خان کو دھمکی دینے والے گینگ لارنس بشنوی کے گرگوں کو پکڑنے کے لیے دوسرے راجیوں کے پولیس کے ساتھ جوائنٹ آپریشن چلا رہی ہے بھلے ہی لارنس گینگ کے گرگے بابا صدیقی کو مارنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اب ممبئی پولیس سلمان خان کے لیے تھوڑا سا بھی جوکم نہیں لینا چاہتی اور لارنس گینگ کے خلاف اس کا ایکشن شروع ہو چکا ہے ممبئی پولیس کے دماغ میں لارنس بشنوی کی وہ دھمکی گھوم رہی ہے جس میں اس نے کہا تھا میرا ایک ہی لکشہ ہے سلمان خان کو مارنا سلمان خان کو ہم ایک ہی شرط پر چھوڑیں گے اگر سلمان ہمارے بشنوی سماج کے مندر میں جا کر مافی مانگ لے گا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے بشنوی سماج کی بھاونہ کو ٹھےس پہچانے کے لیے مافی مانگ سلمان خان ورنہ آج ہویا کل سلمان خان کو ضرور ماریں گے ممبئی پولیس کے دماغ میں سلمان خان کے لیے گولٹی برار کی بھی دھمکی گھوم رہی ہے جسے اب وہ ہلکے میں نہیں لینا چاہتی بھلے ہی بابا صدی کی ہتیاکان میں ممبئی پولیس سے چوک ہو گئی ہو لیکن ممبئی پولیس انڈا ورلڈ سے بھی نمپٹنا جانتی ہے ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کے دور کو دیکھا ہے ممبئی پولیس نے چھوٹا راجن کے دور کو دیکھا ہے اور اب جس طرح سے لارنس بشنوی گینگ ممبئی میں صرف اٹھا رہا ہے اس سے کیسے نمپٹنا ہے ممبئی پولیس یہ بھی جانتی ہے اس لئے لارنس کے دوارہ سلمان خان کو دی گئی دھمکی کو وہ سیریسٹی لیتے ہوئے ایک اور کامیاب آپریشن کو انجام دیا ہے اور ہریانہ کے پانیپت سے لارنس گینگ کے شاپ شوٹر سکھا کو دھرد بوچا اسے آپ کو بتا دے کہ اسی سال اپریل میں لارنس گینگ نے سلمان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کی ریکی کرنا شروع کیا اور گیلیکسی اپارٹمنٹ کی دو بار ریکی کے بعد تیسری بار سلمان کے گھر پر فائرنگ کر دی اور اب سلمان کے دوست بابا صدیقی کی حدتے کے بعد پھر سے سلمان کو مارنے کی دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسے میں لارنس گینگ کے شاپ شوٹر سکھا کی گرفتاری ممبئی پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس سے لارنس گینگ کے نیٹورک میں کون کون سے شاپ شوٹر شامل ہیں اس کا پتا چلے گا اتنے ہی نہیں کون کون سے شاپ شوٹر سلمان خان کے پیچھے پڑے ہیں اس کا بھی خلاصہ ہو سکتا ہے ایسے بات اگر سیکیورٹی کی کریں تو پولیس کے علاوہ سلمان خان کے پاس اپنی پرسنل سیکیورٹی کی بھی ٹیم ہے جب بھی وہ باہر جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ شیرہ اور ان کے ٹیم کے پانچ سے چھے پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ بھی جاتے ہیں شیرہ اپنی خود کی سیکیورٹی کمپنی چلاتے ہیں گیلیکسی اپارٹمنٹ کے ساتھ سلمان خان کے پنی پنی پرسنل سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے فارم ہاؤس کے روڈ پر پولیس کئی بار لوگوں کو روکتی اور چیک کرتی ہے سلمان کے سٹاف سے منظوری لینے کے بعد ہی کسی کو فارم ہاؤس کے اندر جانے دیا جاتا ہے فارم ہاؤس کے ایریا میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے گئے ہیں اور پولیس علاقے کی پیٹرولنگ بھی کر رہی ہے پیور ریپورٹ کرائم تک